اُلٹا چشمہ یو سی میں دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشی زہیر ابھی دو روز پہلے ہی میں نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ راجستان کے موجودہ ایم پی نے جو دو بار کے لوگ سبہ سانسط تھے اور ان کے پتہ تین بار سے لوگ سبہ سانسط تھے انہوں نے بھارت جنتہ پارٹی چھوڑ دی اور ایک باقاعدہ اپنے سمرتھوں کے بیچ میں شکتی پردرشن کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ٹکڑ جو میرا کاٹا گیا ہے اس کی وجہ انتر کلے ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک روز پہلے ہی ہسار کے سانسط نے بھارتی جنتہ پارٹی چھوڑ دی وہ بھی کانگریس میں شامیل ہو گئے تھے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ چنڈگڑ کے جو دو سپسد لے گھر گئے تھے پارشد وہ بھی واپس آ گئے ہیں ہندی پٹی پر بھی دیرے دیرے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ چھوڑ چھوڑ کر کے کانگریس میں آ رہے ہیں ایسا دکھ رہا ہے لیکن آپ کو کیا دکھایا جاتا ہے اورے سوریش پچوری نے چھوڑ دی سباسط تھے وہ پارشد تھے وہ ودھائک تھے وہ ایمپی تھے وہ نہیں اس کو ہنگامہ گویدی میڈیا نے کچھ اس پرکار سے کیا کہ گویا کے کانگریس چھن بین ہو گئی ہے سوریش پچوری ایک نیتہ جو کبھی دو بار سانسٹ گئی لڑی ضرور لیکن ہار گیا اس کے بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کرنے پر گویدی میڈیا چیخ پڑتا ہے اور وہاں پر جب انہوں نے جوائن کی تو ساتھ والے نیتہوں کو ویجے ورگی نے کیا کہا وہ شب گالی بکتے ہوئے کہ تجھے گالی بکتہ تھا تجھے لینا پڑ رہا ہے کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ساؤت میں تو تھی ہی نہیں ہندی بیلٹ پہ جہاں وہ مضبوط تھی ہریانہ دس کی دس سیٹے جیت لی تھی چلیے میں پہلے آپ کو خبر دکھاتا ہوں کہ کیا لکھتا ہے اقبار اقبار لکھتا ہے کہ دو دن میں بی جے پی کے دو سانسدوں نے چھوڑی پارٹی اب چرو سے ایم پی راہل کسوہ نے بھی تھاما کانگریس کا ہاتھ ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اقبار لکھتا ہے کہ بی جے بی کی دو سانسدوں نے دو دن میں پارٹی کو الویدہ کہ دیا سانسدوں نے کر دیا بڑی بات ہے لوگ سبہ میمبر جہاں ایک ایک سیٹ پر لڑائی ہو رہی ہے اور بھارتی انتہ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ چراغ پاسوان کو ایک سیٹ دے دی جائے ان کا بھی ووٹ لے لیا جائے دو سیٹے جہین چودری کو دے دی جائے ان کی بھی ووٹ لے لی جائے وہاں پر ان کے موجودہ ایم پی چھوڑ رہے ہیں حسار لوگ سبہ سیٹ سے سانسد برجیندر سنگھ نے اب چورو سے سانسد راہل کسوہ نے بی جے پی کا ساتھ چھوڑ دیا بھاشپا کی پراتھمک صدستہ سے استیفہ دینے کے بعد انہوں نے دلی میں کانگریس کا کانگریس کا ہاتھ تھام لیا راہل کسوہ دو بار بی جے پی سانسد رہے ان کے پتہ رام سنگھ کسوہ تین بار بی جے پی سانسد رہے تھے دراصل بھارتی انتہ پارٹی نے حال ہی میں لوگ سبہ کے لیے اپنی پیلی لیس جاری کی تھی اس میں کچھ موجودہ سانسدوں کے ٹکٹ کار دیے تھے ان کے اوپر ایروپ یہ لگایا جا رہا تھا کہ جو ان کی جو سیٹ ہے لوگ سبہ وہاں پر ایک ان کے گہلوت کر کے بڑے نیتہ ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے ان کو ہروا دیا تھا غالباً گہلوتی نام ہے شاید گجندر نام ہے نہیں گجندر کچھ شکھاوت ہے شاید ایکزیکٹلی میں نام بھول رہا ہوں تو ان کے اوپر اروپ تھا کہ ان کی تارہ نگر سیٹ تھی ویدان سبہ اس میں ایم پی صاحب نے کچھ ایسا کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے آس پاس جیچند ہیں بہرحال لوگوں کو اکھٹا کیا خلیام بغاوت کا بگل پھوک دیا اب میں تھوڑا سا آپ کو ہریانہ لے کر آنا چاہتا ہوں ہریانہ کے اندر بھی بجیندری سیگھ نے چھوڑ دیا دامن ادھر راجستان کے اندر پچیس کی پچیس سیٹے جیت لی تھی بہرحال وہ آر ایل پی بھی تھے بہرحال اس میں آپ کو میں ہریانہ کی اگر بات کروں درشک کو تو دس سیٹے بھارتی زندہ پارٹی نے جیت لی تھی اس بار حالات خراب ہیں مہیلاؤں کو گھسیٹنا ہو جو کھلالی تھی ان کو گھسیٹنا ہو کسانوں کا مدہ ہو ہریانہ برننگ اسٹیٹ بنا ہوا ہے اور وہاں پر جو ججپا جے جے پی کے جو چوٹالا صاحب ہے نا ان سے بھی نرازگی بہت زیادہ ہے وجہ یہ ہے کہ وہ کھٹر صاحب سے جو انہوں نے کھٹر صاحب کی سرکار تو آئی نہیں تھی فل باؤمس سے وہاں جو تمام ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ مل کر کے سرکار بنائی تھی تو اس سے نراز ہیں وہاں لوگ تو بھپیندر سنگھ ہڈڈہ جو چیف منسٹر رہے ہیں ان کے حالات یہ ہیں دوستوں کے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ہریانہ کے اندر زمین کو اتنا نم کر دیا کانگریس کے لیے کہ ہریانہ سرکار جو اس بار آئی ہے نا اگر بھپیندر سنگھ ہڈڈہ کو کچھ وقت پہلے کمان دے دی جاتی تو چھوٹا سا ہریانہ ہے وہ آرام سے اس کو بھارتی جنتہ پارٹی کو ختم کر کے شاید کانگریس کی وہاں سرکار آ سکتی تھی بہرحال بڑی خبر تو میں آپ کو دینے یہ آئے ہوں کہ دھیرے دھیرے لگتار ہو یوں رہا ہے اب کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں وشواس لوگوں کا کم ہو رہا ہے ہندی پٹی بڑی مضبوط تھی یہاں پہ اسی میں سے اسی دس میں سے دس سات میں سے سات اس طرح سے جیتنگاہ یہ پلان کرتے ہیں اور جیتے بھی ہیں اس میں بھی کوئی دورہ ہی نہیں راجستان کی اگر میں بات کروں تو دونوں بار پچیس گجرات میں دونوں بار جو ہیں فل وہمت سے جتنی بھی سیٹیں سب آگئیں مدی پردیش کے اندر آپ دیکھئے لیکن حالات اب یہ ہیں کہ موجودہ سانسد خالی ٹکٹ کٹنے کی وجہ سے نہیں زمین کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ جن سمو ہے اب پانچ بار کے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد رہے ہیں پتہ جی کو ملا کر کے اگر وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں راحل کسوہ جن کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں زمین پہ حالات کچھ اور ہیں اشوک گہلوت کو راجستان میں دو دھائی مہینے میں ہی لوگ یاد کرنے لگے ہیں وہاں پانچ سات آٹھ سیٹے بھی دیکھیں ستر سیٹے غالباً کانگریس کی وہاں آئی تھی اب اگر آج پانچ سیٹوں سے بھی اندازہ کریں تو کتنی سیٹے بن جاتی ہیں لیکن چلیے لوگ صبر ویدان صبر واقعی الگ ہوتا ہے لیکن اشوک گہلوت کو دو دھائی مہینے میں ہی راجستان کے اندر لوگ یاد کر رہے ہیں ان کی دی گئی جو سکیمز ہیں ان کو کس طرح سے ختم کر دیا گیا ہے اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے تو دوستو راجستان کے اندر ایم پی کا چھوڑنا یہ آپ چھوٹی سی بات مجھ سمجھئے اس کو اندازہ کیجئے کہ ہوا کس طرف بہ رہی ہے لیکن آپ کو گوڈی میڈیا تو کچھ اور بتا رہا ہے میں نے آپ سے کہا نا چندگڑ کے جو پارشدوں کو ہٹا کے میئر سیڈ بھی ہتیانہ کا موڈ تھا پیٹا سین ادھیکاری کیمری پہ پکڑا گیا اور سپریم کورٹ نگاہ کے مڈر آف ڈا ڈیموکریسی کاش یہ مڈر آپ کو وہاں بھی نظر آنا چاہیے کہ جب بڑی بڑی سرکاری گرد جاتی ہیں اور ہی ماچل کے اندر آپ دیکھئے کہ کس طرح سے وہاں پر ویدھائکوں کو ابھی تک کام یہ کر رکھا ہے کہ ان کو شاید اترا خند لے آئیں پہلے کہیں پانچ سے جو ویدھائک ٹوٹے تھے کانگریس کے ان کو کیا لالس دیا گیا ہے کیا ہوا ہے مڈر آنچل کے ویدھائکوں کو کبھی کونسی سٹیٹ میں رکھا جا رہا ہے اب آپ یہ بتائیے کہ دیش کے سامنے یہ پورا کا پورا دمن اگر ہو رہا ہے تو مجھے تو حیرت میں ہر پروگرام میں یہ ہی کہتا ہوں کہ مجھے حیرت ووٹرز پہ ہوتی ہے آپ لوگ ذرا ذرا سی غلطیوں پہ پہلے راج نیتاؤں کو پکڑ دیا کرتے تھے لیکن آج ہوتا کیا ہے بڑے بڑے کانٹ کر دیا صاحب بتائیے اگلیش یادف کی پارٹی کے ویدھائک ٹوٹے اور وہاں پر وہ آٹھوے یا نوے لوگ سبا کے جو راج سبا کے سانسے چلیے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن باقاعدہ ویدھائکوں کو لے کر جانا دوسرے سٹیٹ میں اور وہاں بھارت انتہ پارٹی کی جہاں سرکار ہیں وہاں پر ان کو اگوا کر رکھنا یا ان کی مردی سے رکھنا یہ کون سا لوگ تنتر ہے گوہا توڑ دی کرنا ٹک توڑ دی مطلب تک کون کون سی سرکار نہیں توڑ رہے اب ہی ماشل کا نمبر لگ رہا ہے آپ لوگ اپنا مینوفیسٹو مینوفیسٹو تو آپ دیتے ہیں نہیں خیر لیکن آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہیں باقاعدہ اپنا سنکل پتر دیتے ہیں آپ سنکل پتر رہیے سامنے اس کے بعد الیکشن لڑیے کوئی کیا دقت ہے لیکن دوستو بات یہ ہے کہ بہرحال اب دیرے دیرے ہندی پٹی کے اندر بھی کونگریس آئی یا اس کی نیتیاں یا بھارتی جنتہ پارٹی کی بھگاوت آپ لوگوں کے سامنے دیرے دیرے آتی جا رہی ہے دو سانسدوں نے دو دن میں چھوڑ دیئے اور باقی نیتاؤں کی لسٹ اگر میں آپ کو دوں اکھلیش یادہ اتر پردیش میں ابھی چار دن پہلے کتنے لوگ ان کے ساتھ آ گئے تو دیرے دیرے پتہ چل رہا ہے کہ ہوا کا رکھ کس طرف جا رہا ہے اب راج نیتہ بھی کچھ اس پرکار سے ہو گئے دیکھئے کوئی آئے یا جائے لیکن بات سچ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی اپنی مفاد پرستی نظر آ رہی ہے نتیش کمار ایک سیکنڈ میں پلٹی مار کے در سے ادھر ہو جاتے ہیں تو چراک پاسوان کیوں نہیں ہوں گے صاحب جب آپ کے بڑے بڑے نیتہ یہ کام کر رہے ہیں لیکن ایک بات تہہ ہے اکھلیش یادہ اتر پردیش میں ہوں یا تیجسوی یادہ جناب من بحار میں ہوں یا ممتب انرجی بنگال میں ہوں یا سٹالین سٹالین تمیل لارڈو میں ہوں آپ یقین مانیے یہ بات میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اتنی زبردست تکر بھارت جنتہ پارٹی کو مل رہی ہے کہ دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں ایسی نہیں ہے لیکن نار ان کے چار سو پارک ہیں میرحال بلی خبر کہ دو دن میں دو سانزدوں نے چھوڑ دی بھارت جنتہ پارٹی اور بڑا جھٹکہ اب دیرے دیرے ہندی بیلٹ کے اندر بھی دھچکے لگنے شروع ہو رہے ہیں آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹز باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے ہی